اسلام علیکم دوستو میں عادل تنویر آپ سے مخاطب ہو ہر ملک کے اپنے اپنے مسائل ہیں جس طرح سے رمضان کے آتے ہی ہم پاکستانیوں کو یہ فکر ہو جاتی ہے کہ اب چیزوں کے ریٹ بہت بڑھ جائیں گے اب خریداری اتنی مشکل ہو جائے گی کہ دو سو والی چیز ڈائریکٹ پانچ سو میں کیونکہ مسلمان ہیں یہ کہتے ہیں سیزن آیا ہے کمائی کا ناجائز منافع خوری کا تو ہماری ایک پریشانی ہے پھل مہنگے ہو جائیں گے اسی طرح سعودی عرب کی بھی ایک پریشانی ہے لیکن وہ مہنگائی نہیں ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ پریشانی کیا ہے ہم تقریباً ہر سال ہی اس پہ بات کرتے رہتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ جو سعودی عرب کی ڈومیسٹک لائف سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ واقعی اس خبر میں کتنی حقیقت اور سچائی ہے ہم اس خبر کو آگے لے کے چلتے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو دکھانا چاہیں گے چند سیکنڈ تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ ہم کس پہ بات کر رہے ہیں اور کیا ہو رہے ہیں تو یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے نا یہ ایک خدامہ کی ہے سعودی عرب میں گھر کے اندر کام کرنے والی کو خدامہ کہا جاتا ہے اور یہ اپنے گھر سے فرار ہو رہی ہے یعنی جو اس کی کفیل کا گھر ہے وہاں سے یہ فرار ہو کے بیگ میں اپنے کپڑے بغیرہ ڈال کے یہاں سے جا رہی ہے اور یہ کہیں اور جا کے کام کرے گی اب یہ کیوں ہے کیونکہ سعودی عرب میں رمضان کا موسم رمضان کا سیزن یہ ایسا ہے کہ اس میں خواتین کو یعنی کہ گھریلو خواتین کو نوکرانیا نہیں ملتی اور ان کو اشد ترین ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر سہری اور افطار کے لیے بہت زیادہ کچن کا کام ہوتا ہے کھانے کی تیاری ہوتی ہے لہذا سعودی خواتین خود تو اتنا کچھ نہیں کر سکتی تو جس نے خدامہ نہیں بھی رکھی ہوتی رمضان میں اس کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ خدامہ گھر میں لازمی ہو تو اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ خدامہ کی کمی کی وجہ سے ان کی تنخواہیں اور ان کو آفرز بہت ساری ملتی ہیں عام دنوں میں اگر کوئی گھریلو ملازمہ کہیں پندرہ سو ریال میں کام کر رہی ہے تو رمضان کے دنوں میں اسی کو کہیں سے پانچ چھ ہزار ریال کی آفر بھی ہو جائے گی کہ ہم آپ کو سات ہزار ریال دیتے ہیں دس دس ہزار ریال تک تو مجھے پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں آفرز ہوتی ہیں کہ ہمارے گھر کام کرو مہینے کے اتنا دیں گے تو خواتین خدامہ یہ سمجھتی ہیں کہ یار اتنا مل رہا ہے یار پانچ مہینے کام کریں گے تو اتنا بچائیں گے اور کہیں اور ایک مہینے میں اتنا مل رہا ہے تو وہ فرار ہو جاتی ہیں اور خدامہ کو مسئلہ بھی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ جہاں پہ رہتی کام کرتی ہے نہ پولیس کا چھاپا وہاں پہ پڑے نہ کسی کو اندر پتا کہ کون کام کر رہا ہے گھر کے رہنا ہے سعودی کے اندر گھر میں تو گھر میں پولیس تو نہیں جاتی وہ تو تب ہی پتا چلے گا جب اس کا موبائل فون اوپن ہو یا کوئی بتا دے کہ فلان ان لیگل خاتون اس گھر میں رہ رہی ہے تو اس لیے یہ خواتین رمضان سے پہلے بہت زیادہ اپنے کفیلوں سے سکپ ہو کے دوسری جگہوں پہ کام کرتی ہیں تو بہت سارے سعودی بھی اس ویڈیو کے کمنٹ جہاں پہ یہ اپلوڈ ہوئی تھی عرب میڈیا پہ وہ کمنٹ کر رہے تھے کہ ہم بہت تنگ ہیں اور اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے گھر کو لوک لگا رکھا ہے رمضان سے پہلے تک کیونکہ اگر ابھی خدامہ گھر سے بھاگ گئی تو ہم تو پورا مہینہ ہمارا خراب ہو جائے گے کہتے ہوں گے کہ خدامہ بھاگ گئی تو ہمارا تو سارے مہینے کا پروگرام وڑ جائے گا کہ اس کے بعد ظاہری بات ہے خدامہ نئی ملنی کوئی نہیں اور سعودی خواتین سے اتنا کام ہوتا نہیں تو پورا رمضان ان کا ڈسٹرب ہو جائے گا تو یہ ایک سعودیوں کا دکھ ہے میں نے سوچا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہم ہی صرف اکیلے مختلف پریشانیاں اور دکھ نہیں جھیلنے والے دنیا کے ہر خطے ملک کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی پریشانی اور ٹینچن ضرور ہے